اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کی ویڈیو ریزن آٹ کے حوالے سے ہے اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑا اپنا ڈیزاسٹر شیئر کرنے والی ہوں اور اس کو میں نے کس طرح سے کور کیا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہاں میں بنا رہی تھی ایک 13 to 14 نجز کا کوسٹر اچھا یہ میں نے دو طرح کے بنایا تھے ایک پنک اینڈ وائٹ کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں یہ مجھے آرڈرز ریسیب ہوئے تھے اور یہ اس ٹائم کے آرڈرز تھے جب میرے گھر میں بہت سارے مہمان تھے یہ بہت مشکل ٹاسک تھا کہ مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا مہمانداری بھی کرنی تھی اور ساتھ ساتھنا مجھے اپنے آرڈرز بھی کمپلیٹ کرنے تھے یہاں پھل حال میرے پاس 3 کوسٹرز ہیں دو کوسٹرز جو ہیں وہ 13 to 14 انچز کے ہیں اور ایک کوسٹر جو تھا وہ 5 to 6 انچز کا کوسٹر تھا اس کی بیس میں نے ماما کی گھر پہ تیار کی تھی کیونکہ میرے گھر پہ مہمان تھے اور نہ ہی جگہ تھی اور نہ ہی وقت تھا تو میں نے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ماما کیا جا کر اس کی بیس تیار کی تھی اور پہلا ڈیساسٹر تو بہت ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے اسٹیکرز ریسیو ہی نہیں ہوئے تھے مطلب مجھے وینلسٹیک کو اسٹیکرز ریسیو ہونے تھے اور ان کو لیٹ ہوتے 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 اتنا ہو گیا تھا کہ وہ نیکس ٹو نیکس ویک کے سیٹرڈے کو مجھے ریسیو ہوئے تھے اچھا یہ ایک بہت بڑا ٹاست تھا مجھے اپنے آرڈرز ٹائم پر ڈیلیور کرنے تھے آلرڈی کافی لیٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے پھر میں نے کیا کیا کہ دوبارہ سے سٹیکرز پرنٹ کروائے اور بائی کیا کے تھوڑا ان کو ایک ہی دن میں منگبایا اب یہاں پر باری تھی ان سٹیکرز کو پیسٹ کرنے کی تو رات میں ہی میں نے کیا کیا تھا کہ ساری سٹیکرز کو ایک ساتھ ہی پہلے پیسٹ کر لیا تھا اس کے بعد پھر اس کے اوپر فائنل لیئرنگ کرنی تھی مطلب میرا سارا کام کمپلیٹ تھا بس سٹیکرز وغیرہ میں نے پیسٹ کر دیئے تھے لاس لیئرنگ کا ٹائم تھا اور وہاں پر میں ساتھ ہوا ایک بہت بڑا بھند میں نے کیا کیا کہ دونوں بڑے کوسٹرز کے لیے میں نے ایک ساتھی ریزن جو ہے بنا لیا اور کیونکہ آج کل موسم سرد ہے تو اسی لیے ریزن جو ہے وہ بہت جدی ہارڈ ہو جاتا ہے میں نے یہاں ریزن بنائے ہی تھا اور اس کے بعد میں نے صرف پہلے والے کوسٹر پر ہی ریزن ڈالا تھا جب میں نے دوسرے والے کوسٹر پر ریزن ڈالا فرسٹ والے کو کپلیٹ کرنے کے بعد تو اس کو میں نے جس جگہ پہ پور کیا وہ وہیں پر ہی جم گیا یعنی ایک بہت کہیں پر بہت سارا بہار جمع ہو گیا ریزن کا کہیں پر کچھ اور وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ بلکل چپ چپا سا ہو گیا تھا اور وہاں پر ہی جم گیا تھا اور یہ وائٹ والے کوسٹر کے ساتھ ہوا تھا اور وہ مجھے نیکسٹ جو ہے ڈیلیور کرنا تھا میں لیٹریلی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ میں ساتھ کیا ہو گیا اب اس کا حل کیا ہے اور رات کے مجھے تین بج گئے تھے یہ سارا کام کرتے گئے تھے بس پھر میں نے اس کو وہیں پر چھوڑا اور نیکسٹ جے کے لیے اور پھر میں چاہ کر سو گئی ٹینشن میں سو گئی لیکن جب میں نیکسٹ جے اٹھی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں میں نے اپنی ماما کو بھی دکھایا اور اپنے ہزمن کو بھی دکھایا پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر ایک فائنل لیئرنگ کر کے دیکھتے ہیں مطلب کہ اس کے اوپر جو ریزن کی میں لیئر ڈالوں گی وہ میں نے بہت زیادہ ڈالنی ہے تاکہ وہ جو ایک ریزن پور کیا تھا اور جہاں پر وہ جم گیا تھا وہ اس لیول تک آ جائے میری فائنل لیئرنگ جو ہے پوری یہ میرا ایک بہت بڑا رسک تھا اور مجھے پتا تھا کہ اگر اس چیز سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ساری محنت بہت سارا ریزن اور سٹیکرز وغیرہ سب کچھ ویسٹ ہو جائیں گے خیر فائنلی میں نے نیکس ڈی جو ہے یہ والا کام کیا اور اس کے لیے میں نے تقریبا 150 گریمز جو ہے دوبارہ سے ریزن تیار کی اور اس کے اوپر پور کی یعنی کہ اچھا خاصا ریزن میں نے فائنل لیئرنگ کے اوپر لگایا تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ نیکس ڈی مجھے اس کا ریزلٹ ایسا ملا کہ جب وہ ڈرائی ہوا تو وہ بالکل ایک لیول میں آگیا تھا میرا جو بھی ڈیزاسٹر ہوا تھا وہ سارا کور ہو گیا تھا اور میں جو ہے تھوڑا سا سیٹسفائی یوں ہو گئی تھی کہ یہ شکر ہے کہ مجھے دوبارہ سے محنت نہیں کرنی پڑی دوبارہ سے اپنا سارا مٹیریل نہیں لگانا پڑا اور یہ اللہ کا بہت شکر ہوا کہ وہاں پہ میرا یہ سارا کام جو ہے وہ فکسٹ ہو گیا تو جو یہاں پر ریزن آرٹس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں میں کچھ ٹپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ ریزن کا کام کریں تو کوشش کریں کہ دن کے ٹائم پر کریں رات کے ٹائم پر آوائیٹ کریں اس موسم میں کیونکہ رات کے ٹائم پر ریزن جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا بابلز بہت زیادہ آجاتے ہیں دن کے ٹائم سورج کی روشنی ہوتی ہے تو ریزن پھر بھی تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے سیکنڈ ٹپ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر کام کریں یعنی اگر آپ ریزن تیار کر رہے ہیں تو ایک چیز کے لیے جس چیز کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں صرف اسی کے لیے کام کریں ایک ساتھ دو دو یا تین تین چیزوں کو ڈیل مت کریں کیونکہ اس موسم میں ریزن بہت زیادہ دیر تک بنا کر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تھرڈ ٹپ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ ریزن تیار کر رہے ہیں اس سے پانچ سے سات منٹ پہلے آپ لوگ انہیں اس کو گرم پانی کے اندر رکھ دینا ہے دونوں واترز کو تاکہ وہ آرام سے تھوڑا سے لکوڈی کنڈیشن میں آ جائیں اور جب آپ اس کو ریزن کو تیار کریں تو وہ آرام سے ببل فری ہو اور آپ کے جو بھی کام ہیں وہ ایزیلی ہو جائے فور ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کام کریں تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ کو سیلیکٹ کریں کام کرنے کے لیے جہاں پر دھوپ کا گزر لازمی ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ریزن کے اندر سردی کی وجہ سے جتنے بھی ببل سو غیرہ آئے ہوئے ہوں گے وہ آپ لوگ کو بہت ایزیلی نظر آئیں گے کیونکہ دھوپ میں بہت زیادہ ایزیلی نظر آ جاتے ہیں سیکنڈ یہ کہ دھوپ میں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ ریزن جو ہے وہ آرام سے کیور ہو جائے گا ہوفولی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر رہی ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ